یہاں ہے آپ کا شکریہ اور آپ یہ جو تیاریاں دیکھ رہے ہیں یہ خرم رعوف کان اور شکیل چودر یہ ہمارے وائس پریزیڈنٹ صاحب پاکستان میں موجود ہیں انہوں نے یہ کافی شاپنگ کر کے پاکستان سے بیجی پاکستان کے جھنڈے بیجے اور یہ جو ڈریس اپ ہے یہ بھی انہوں نے انتخاب کر کے بیجا آپ کا بہت بہت شکریہ میں صحافیوں کے طبقے کی نمائندگی کے لیے تشریف لائیں گے پاکستان سے تشریف لائیں سینئر صحافی خوشنود علی خان صاحب آپ کسی طرف کے محتاج نہیں آپ چار اخبارات کے چیف ایڈیٹر ہیں آپ چینل ٹوئنٹی فور سے ڈی ایرنے کے نام سے پروگرام کرتے ہیں آپ سینئر تجزیہ کار آپ اخبار مالکان کی تنظیم کے صدر ہیں اور آپ بھولے نہیں ہوں گے جو آپ کو میسید گیا ہوگا آپ نے کتنا انسپائرنگ قائدی عظم ڈے کے حوالے سے میسیج دیا آپ اس وقت پاکستان میں تھے اس آپ کی آمد اور اس میسیج کے لیے ہمارے دوست فاروق مرزا صاحب نے احتمام کیا فاروق مرزا صاحب کا بھی شکریہ میں آپ کے میسیج کے حوالے سے بات کر رہا تھا اب تک وہ میسیج پہنچا ہوگا آپ نے فرمایا کہ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ نیو یاک میں میں پاکستانی امریکن بہن بھائیوں کے ساتھ قید عظم کی یاد میں کچھ وقت گزاروں سر اپنے اور جذبات بھی ہمارے ساتھ شیئر کی ہمارے لئے بہت خوشی کی بات ہے عزت کی بات ہے آپ تشریف لائے خوشنود علی خان صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم انگینت دوہدہ سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ان کی آل پر اور ان کی اولاد پر میں نے توقیر صاحب چکا کہ توقیر صاحب یہ جو گولی مارنے والا چندو ہے اسے مجھ سے دور رکھئے گا اور توقیر صاحب نے جوابی کاروائی یہ کی کہ مجھے کہا کہ خوشنود صاحب اصلی تقریر نہیں کرنی ہے لہذا اب میں ایک فرضی سی تقریر جو ہے وہ کر دیتا ہوں دیکھئے بہت لوگ بولے ہیں ہم نے فائی صاحب نے کشمیر کا معاملہ بھی سمجھا دیا ہے لیکن میرا قائد جس کی یاد میں یہ تقریب ہے اس قائد کو کم از کم یاد کیا گیا ہے لیکن دیکھئے قائد آزم جو ہے نا ان کے قائد آزم بننے میں بھی مشیعت ایزدی شامل تھی یہ خاص طور پر بچوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ قائد آزم قائد آزم کیوں بنے دیکھیں بعض چیزوں کے فیصلے جو ہوتے ہیں وہ قوموں کی زندگی بدل دیتے ہیں اب لوگ یہ کہیں گے کہ اچھا آپ نے کیا بتایا کیا تیر نکالا کیا بات کیا دی دیکھیں میرا یہ ایمان ہے کہ محمد اور علی جہاں اکٹھے ہوتے ہیں وہاں قائد آزم نہیں اس سے بڑی چیز نکلتی ہے لہٰذا کسی کی ڈیوٹی لگی کسی کو خواب میں جناب محمد الرسول اللہ آئے اور اس نے جا کے قائد آزم کو یہ پیغام دیا کہ رسول اللہ نے مجھے خواب میں کہا ہے کہ محمد علی سے کہو واپس آؤ اور پاکستان مناؤ لہذا محمد علی اپنی مرضی سے نہیں جناب محمد الرسول اللہ کی مرضی سے یہاں آئے اور پاکستان بنایا ہے اب آجاتے ہیں فائی صاحب نے کہا کہ شاید گاندی نے کہا تھا کہ قائد آزم کو کوئی خرید ہی نہیں سکتا فائی صاحب توقیر بھی میری تقریر بدلوادی ہے لیکن میرا سوال ہے کیا زندگی میں کبھی قائد آزم نے کوئی وعدہ پورا نہیں کیا میرا ایک سوال ہے ہم خود ہی آئیڈیا دیتے ہیں اور مہاتیر محمد کو کہتے ہیں ترکی کے صدر کو کہتے ہیں اور حسن روحانی کو کہتے ہیں کہ آئیے ایک سچ مجھ کی اسلامی سربراہی کانفرنس بلائیں میں تو آپ کی مرضی سے تقریر نہیں کروں گا میں چلا جاؤں گا میں چلا جاؤں گا بھائی میں تقریر کرنے کے لئے نہیں آیا اور میں کسی سے مجھ یہ آواز میں بات کر سکتا ہے یہ مجھے معلوم تھا آپ کہیں گے میں اگر پاکستان سے یہاں امریکہ میں ایسی باتیں کہنے آیا ہوں کہ میں منافقت کروں تو میں نہیں بولوں گا ایک بات یاد رکھی دیکھئے میں یہ پوچھتا ہوں دیکھئے ہم وعدہ کرتے ہیں اور پھر ہمیں کوئی بلا لیتا ہے اور پھر ہمیں امریکہ سے بھی پیغام آ جاتا ہے اور ہم وہ کانفرنس نہیں کر سکتے جو ہمیں کرنی تھی دیکھئے اس پر ناشیم ہے وہ میرا لیتا ہے کوئی کچھ نہیں ہے لیکن میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر قائد آزم ہوتے تو کیا وہ اپنا وعدہ پورا نہ کرتے لہٰذا وہ جو ہم نہیں گئے اس کانفرنس میں ہمارا کیا دعویٰ ہے کہ ہم ایٹمی قوت ہیں ایٹم کس کے لیے ہے یہ ابھی احمد سنگھ کہہ رہے تھے دیکھئے احمد سنگھ صاحب میں آپ کو بالکل یقین سے یہ بات بتاتا ہوں کہ یہ کام بھی ہماری پاک فوج نے کیا ہے اسے جس تیزی سے بنایا ہے اف ڈبلی او نے بنایا اسے جس تیزی سے بنوایا ہے وہ جنرل باجوا نے بنوایا ہے لہذا دیکھئے بات کی تھی ناصر علی سید صاحب نے کہ قائد یعنی شرمندیوں کی بات بھی کی تھی مجھے سچی بات یہ ہے کہ اگر توقیر نہ کہتے تو میں بہت سی شرمندیوں کا ذکر کرتا کہ ہم نے اپنے بابا کے گھر کا کیا خیال رکھا دیکھے ہم نے اپنے بابا کے گھر کا یہ خیال رکھا کہ اسے لوٹا اسے نوچا ہمارا ہر لیڈر ہمارا ہر لیڈر کرپشن میں نیب میں ہے جو نہیں ہے وہ جانے والا ہے یہ ہے بابا کے گھر کا خیال اور میری آپ سے ایک یہ بات بھی ناصر علی سید کہہ گئے کہ ہم اپنوں ہن کی کچھ ساجشوں کا شکار ہیں مجھے کوئی نمی بات نہیں کہنا میں ایک دو منٹ بعد ختم کرنے والا ہوں باہر تصل میں یہ ہے کہ فائی صاحب کسی وزیر خزانہ کا ذکر کر رہے تھے کہ وہ ہندووں کے پاس تھا یا ہندو تھا یا حصول تھا میرے سوال یہ ہے کہ میرے پاکستان میں جا آپ نے جو مجھے بلایا ہے میں وہ بات صرف دو چار لفظوں میں کہہ دیتا ہوں میرے پاکستان میں اب بچے کے پاؤں میں جوتی ہے تو گلے میں کپڑا نہیں میرے پاکستان میں بچوں کو پالنے کے لیے عورتیں جسم بیچ بھی ہیں بیچ بیچ کے تھک گئی ہیں بچے نہیں پل رہے ہیں دیکھیں آپ قائد حضم کی بات کر رہے ہیں اور آپ منافقت کریں ضرور کریں جس کا دل چاہے میں تو نہیں کرتا نہ میری یہ ٹریننگ ہے نہ میں نے زندگی میں کبھی یہ کی ہے دیکھیں آج ہماری میں میں بتاتا ہوں اچھا بھائی میں منافقت کر رہا ہوں آپ آ جائیں آپ آ جائیں تقریب کر لیں آپ آ جائیں مجھے یہ معلوم تھا کہ آپ کو حق لگے گی مجھے یہ معلوم تھا کہ آپ کو حق لگے گی آپ کا جائزوں کے حوالے سے یہ تقریب ہے آپ اپنے شور کو اپنی باقیہ نے دے دیکھیں 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 ہمارے مہمان ہیں پاکستان سے تشریف پلائنس پروگرام کو اڈینڈ کرنے کے لیے آپ کے لیے ہمیں ان کو سنیں ضرور پہلے ان کا مقصد کیا ہے تو موقف کیا ہے بات اگر کمپلیٹ نہیں ہوگی تو موقف کبھی سمجھ لیا ہے گا دیکھیں بات کو کمپلیٹ ہونے لیے چاہیے ہیں ہمارا فرص بلتا ہے ہم تیارے جائے میں بیٹھیں ہمیں اپنے مہمان کو پھر عمر کرنا چاہیے اور ایک رسپیکٹ جو ہونے لیے چاہیے پلیس آج سے آپ اس سوال دیتا ہے صرف صرف کیا ایک سکنڈ مجھے کرنے دے تک نہیں صرف ایک آخری بات آپ کو کہنا ہے آپ سے سوال پوچھنا ہے میں تو ایک منٹ بھی آپ کے آنے چھاروں گا میں نہیں چاہتا میری وجہ سے کسی کو تکلیف ہو عمران خان کو ایک ملک نے کہا کہ آپ آج کے بعد اپنے ساتھ فلاں موامن خصوصی کو نہیں لائیں گے سوال یہ ہے کیوں کہا ایسے لوگ کیوں ہماری کابینہ میں ہیں جو دوسرے ملکوں کے شہری ہیں ان کو ریپورٹ کرتے ہیں میٹنگز ہمارا ملک میری رائے میں محفوظ ہاتھوں میں نہیں ہے شکریہ شکریہ یہ جو اختلافی بات ہوئی میں واضح کر دوں خوشنود علی خان صاحب سینئر صحافی ہیں وہ آج دن کو بھی ایک ٹاک شو میں میرے ساتھ تھے وہاں بھی یہ بات ہوئی تھی کہ ریاست مدینہ یہ ریاست مدینہ نہیں ہے میرا اس پر موقف دن کو بھی یہی تھا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ نبی کے طریقے پہ ہم نے زندگی گزارنی ہے تو یا صحابہ کے طریقے پہ ہم نے زندگی گزارنی ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ ہم صحابہ ہمارا مقام صحابہ کی طرح ہو سکتا ہے اسی طرح جب ہم کہتے ہیں ہم نے مدینہ کی ریاست بنانی ہے مدینہ کی ریاست کوئی بھی نہیں بنا سکتا لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم خواہش نہ کریں کہ مدینہ کی ریاست بنائیں گے سو اس لئے میں واضح کر دوں یہ تقریب اس تقریب کا انقاد گیا ہے کہ آج آپ کے یوم پیدائش کے حوالے سے قادیان شخصیت کے حوالے سے ہم اپنی نئی نسل کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یہ برسا اپنی اگلی نسل کو منتقل کریں یہ کنٹروورسی سے منتقل نہیں ہوگا ہمیں یہ نوجوان نسل کو بچوں کو یہ بتانا ہے کہ قائد عظم کون تھے کیا سوچتے تھے معاف کرنا مجھے بچوں کو یہ نہیں بتانا کہ عمران خان کیا سوچتے ہیں یا نواز شریف کیا سوچتے ہیں یا باجوا کیا سوچتا ہے یا زرداری صاحب کیا سوچتے ہیں مجھے بچوں اپنے کو یہ بتانا ہے کہ قائد عظم کیا سوچتے تھے ان کا کردار کسطہ تھا معافی چاہتا ہوں میں اگر کسی کو میرے یہ الفاظ اچھے نہ لگے ہوں یہ اگر گفتگو ہوئی ہے تو اس پہ میں کیوں نہ قائد عظم کے دو قومی نظریہ کے حوالے سے ایک بیس دوبارہ چھڑ گئی ہے کہ قائد عظم کیا اپنے دو قومی نظریہ کے حوالے سے کیا ان کا ویجن کلیر تھا یا نہیں میں اس حوالے سے خطاب کے لئے دعوت دیتا ہوں اپنے بڑے بھئی کرنا مقبول ملک صاحب کو آپ باسنی کے سینئر وائس پریزینٹ ہیں اور میری فرمایش پر آپ خصوصی طور پر آج چھروانی اور جناح کیا پہن کیا ہیں شکریہ آپ کا بہت 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 موسیقی خواتین و حضرات میرا خیال ہے اب ذرا توجہ اس طرف مبذول کروا ہوں میں آپ سب لوگوں کی ہم لوگ یہاں پہ آج قائد آزم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کی یومِ ولادت کے سلسلے میں آئے ہیں جو ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ ایک آرگیمنٹ شروع کیا ہے میرا خیال ہے اس آرگیمنٹ کی یہاں پہ کوئی گنجائش نہیں ہے اور آپ سب لوگوں سے درخواست ہے کہ اس طرح کا آرگیمنٹ کر کے اور پیچھے وہ منڈلی بنا کے ہم قائد آزم کی اس آج کی تقریب کی کنٹیمٹ میں مبتلا ہو رہے ہیں پلیز میں سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کنٹیمٹ سے آپ دور ہو جائیں جیز آپ سب سے گزارش ہے کہ پلیز اپنی جگہوں میں تشریف رکھئے اور ہم اس پروگرام کو تاکہ آگے بڑھائیں ہمارے بہت معززز مہمان آنے گرامی ڈاکٹر عمرجید سنگھ صاحب اور ان کے ساتھ اور بھی بہت سے معززین یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں جن کو ہم سننا چاہتے ہیں تو پلیز منتظمین سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز سب کو اپنی جگہوں پہ بڑھائیں بٹھائیں میں اپنے پیغام کے اندر آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے باباِ قوم قائدِ عاظم محمد علی جناع ہلو نیچے دو لوگ کھڑے ہیں آپ سستوں پہ تشریف رکھیں کلرمت بور ملک صاحب بہت اہم بات کر رہے ہیں آپ سے بزارش ہے کہ سستوں پہ تشریف رکھیں شیخ توفیرون صاحب آپ آنے یہ آج ہمارے باباِ قوم قائدِ عاظم محمد علی جناع کا یومِ ولادت ہے اور ساری قوم اپنے طریقے سے قائدِ عاظم کو خراج عقیدت پیش کرتے کرنے میں مصروف ہے پچھلے بہتر سال سے ہماری عقیدت صرف رسوم تک محدود رہی ہے اور قائد کے دیے ہوئے کسی بھی اصول کو بھرپور طریقے پر ہم عملی طور پر رائج نہیں کر سکے ہمارے والدین کی جنریشن نے مادی اور جسمانی قربانیاں دے کر اپنا حق ادا کیا اور ہمیں اور ہماری جنریشن نے پاکستان کی نظریاتی معاشرتی معاشی جمہوری بنیادوں کو مستحقم کرنے کی کا جو عظم کیا تھا اس کے اندر وہ ناکام رہے ہیں ہم نے یہ کچھ شروع کیا قائد عظم کی تعلیمات کے جو انہوں نے ہمیں سکھایا اس کو ہم نے فالو نہیں کیا اور اس طرح کی بے ہنگم قسم کی جو گفتگو اور بے ہنگم قسم کی جو پیچھے اس وقت چھوٹی چھوٹی سی میٹنگز ہو رہی ہیں اس کے اندر مصروف ہو گئے قائد نے ہمیں بہت کچھ دیا نظریہ پاکستان دیا دو قومی نظریہ دیا اور مسلم لیگ دی اور پھر ان سب نے اکمپلش کر کے پاکستان بنایا پاکستان بنا تو پاکستان کی تمام اچھائیوں سے ہم نے فائدے اٹھائے ہم نے تعلیم حاصل کی ہم نے اپنے بچے پالے ہم نے بے حد وہاں پہ خوشحالی بھی دیکھی آج پاکستان کی قوم ایک بہت سیریس قسم کے سیاسی اور معاشی مشکلات کے اندر فسی ہوئی ہے لیکن میں اس موڈ پر کسی طرح سے بھی مایوس نہیں ہوں اس لیے کہ اس قوم کی انتہائی متحرک اور فہیم نئی نسل اس کام کے لیے بالکل تیار ہے اور انشاءاللہ یہ میری قوم کے نوجوان قائد عظم کے اس مشن کو آگے بڑھائیں گے اور اس کا ذمہ اٹھائیں گے اور حقیقت پاکستان کو شرمندہ تعبیر کریں گے آخر میں ہم قائد عظم کے ساتھ اپنی عقیدت اور یہ جہدی کا اعادہ کرتے ہیں اور ان کی دی ہوئی امانت پاکستان کی ترقی اور دفاع کے عظم کو رینیو کرتے ہیں شکریہ شکریہ مقبول ملک صاحب میں میں ہماری پاکستانی امریکن کرسچن اسوسییشن کے تمام عوضے دار ہمارے کرسچن بہن بھائی آپ اپنی مذہبی تقریبات کے بعد آپ آئے آپ کے پاس گو کے وقت نہیں تھا میں نے خصوصی طور پر آپ سے درخواست کی تھی ہم نے آج جہاں آج قیدیعظم کی پیداش کا کیک کٹنا ہے وہاں کرسمس کا کیک بھی کٹیں گے لیکن وہ آخر میں ہوگا میں اپنے بڑے بھائی فادر الیاس گل سے آپ کہوں گا کہ آپ آئیں نہ صرف آج کرسمس کے حوالے سے بلکہ بابا ایک قوم کے حوالے سے اور پاکستان کے بات بھائی محمد حسین پچھلے تقریبا ہم 2006 سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور جب بھی بلاتے ہیں مجھے بڑے خوشی ہوتی ہے کیونکہ جب حسین بلائے تو میں نہ نہیں کر سکتا یہ پکی بات ہے تو ان کی محبت ان کی شفقت اتنی ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا پچھلے سے ان کے ساتھ ٹیکس میسیجز ہو رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں بہت بڑا پروگرام کر رہا ہوں خاص تو پر بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جنہ کے حوالے سے اور 25 طریقوں ان کی جنہ بردے منانی ہے تو میں نے ہمارا کرسنس کیا لیکن میں ضرور آؤں گا یہ وعدہ میں کرتا ہوں تو برحال میں اپنے پروگرام حتم کر کے پھر میں یہاں پر آیا ہوں مجھے سب سے بڑی خوشی یہ ہو رہی ہے کہ ہم سب پاکستان یہاں پر کٹھے ہیں اور یہ سب سے بڑی بات ہے کہ آج ہم اپنے پانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناب کو یاد کرتے ہیں جنہوں نے پاکستان کو ایک نظریہ دیا ایک اللہ دا ملک کا اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی انہوں نے بہت جد و جہد کی اور اپنے خم خیالوں کے ساتھ مل کر ایک الگ ملک بنایا جس نے خاص اوپر تمام پاکستانی بطور مسلم ازادی کے ساتھ اپنی زنگی گزار سکیں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی لیکن انہوں نے بڑی مشکلات کبھ سامنا کرنا پڑا لیکن آخر میں ہوتا ہے کہ تیبل ٹاکس سے ہمیشہ ہر مسئلے کا حل نکلتا ہے اور برٹش کا یہ نہیں تھا کہ وہ جلدی سے پاکستان دے دیں لیکن خدا نے انہیں بڑی حکمت سے نوازا انہوں نے اچھی تعلیم حاصل کی اور اس تعلیم کے بدولت آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان مارز وجود میں آیا اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اور ہم ان سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم جو پاکستانی ہیں ہم ہمیشہ پاکستان کا نام اونچہ رکھیں گے جہاں کہیں بھی ہیں کیونکہ ہماری پہچان پاکستان ہے یہ حقیقت ہے کہ جہاں کہیں بھی ہم جاتے ہیں ہم اپنے آپ کو انٹریوز پاکستانی کہ لاتے ہیں کہ ہم پاکستان سے ہمارا تعلق ہے اور بہت لوگ ہیران بھی ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ واقعی پاکستانی ایک قوم ہے آج کے دن میں جبکہ حسین بھائی نے بولا کہ کرسپس کے حوالے سے بھی تھوڑی سی بات کرلوں کرسپس کا موقع جیسے یہ آتا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر ایک خوشی کا محول ہوتا ہے کیونکہ آج کے دن ہم اپنے منجید وعالم مسیح خداون کے عید ولادت کی خوشی ماناتے ہیں جس نے امد کا پیغام دیا خاص طور پر بنین و انسان کی ایسے طریقے سے خدمت کی جو لوگ رد کی ہوئے تھے انہیں گلے لگایا اور ہر ایک کو پیغام دیا کسی کو بھی کہ تو چلا جا معافی کا محبت کا اور امن کا پیغام دیتے رہے اور یہی ہمارا زندگی کا مقصد ہے جب ہم پیغام کو لے کر آگے بڑھتے ہیں تو دراصل ہم ایک اچھے انسان بن جاتے جب ہم سب مل کر پاکستان کی یاد میں اور بانے پاکستان کی یاد میں اکٹھے ہوئے ہیں کہ ان کا کیک کٹنا صرف ایک رسم نہ ہو بلکہ ان کا عظم ان کا خیال ہمارے ساتھ رہے اور آنے والی نسطوں کو بتا سکیں اپنے بچوں کو بتا سکیں کہ ہمارا بانی پاکستان ایک بہت بڑا آدمی تھا عالم تھا تو آخر میں میں ایک بہت ساری انتظامیہ کا شکریہ رہ کرنا چاہوں گا یہ میری دعا ہے جس طرح انہوں نے اچھے طریقے سے ہم سب کو کٹھا کیا ہے ایک چھوٹی بات نہیں ہوتی ہے پروگرام کو ارگنائز کرنا یہ دنوں کی بات لگتی ہے گھنٹوں کی بات لگتی ہے اور بیٹھ کے ہم خیالوں کے ساتھ بیٹھنا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں کہ ڈیول ایڈوکیٹ ہو ضرور ہے لیکن ڈیول ایڈوکیٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کام خراب کر دیں بلکہ ہم خیال جو ہیں وہی ہمیشہ دنیا کو اور قوم کو آگے لے کر چلتے ہیں میں ایک بار پھر حسین بھائی کا شکریہ ادا کروں گا اور دعا ہے کہ آپ کو اسی طرح خدا اپنے کاموں کے لیے اور اپنی خدمت کے لیے استعمال کرتا رہے بہت شکریہ بڑے بھائی فادر الیاس کہتے ہیں میں سیاسی بات نہیں کرتا اب پتہ نہیں ڈیول ایڈوکیٹ کس کو کہا ہے آج کل بڑی اس طرح خبریں ٹھیک نہیں چل رہی پتہ نہیں آپ نے کس کو کہا میں آپ سے بات میں پوچھوں گا میں آج کے اب پھر جنرل کی بات کر دیا آپ نے اچھا شکریہ میں معافی چاہتا ہوں آج کے کی مانے خصوصی بلکہ سب سے خاص مہمان میں یہ میں نے دیکھا آپ نے مجھے جب واقعہ سنایا آپ سے ملاقات کا آپ کیسے آئے کیسے اٹھے کیسے بیٹھے اور میں میں نے اس برزرگ کی آنکھوں میں جو چمک دیکھی وہ ایک کسی شوٹے بچے کی آنکھوں میں چمک دیکھنے میں آتی ہے میں چاہتا تھا وہ کیفیات آپ سب لوگوں سے بھی شیئر کروں میں میری بہت عرصے سے خواہش تھی کہ آپ ایک ایسا موقع ملے اور میں یہ بات کہوں کہ آپ قیدیاظم کی نشانیوں میں سے چند نشانیاں ہمارے نزدیک رہ گئی ہیں آپ ناصف پرائیڈ آف پرفارمنس ہیں پچاس سال سے زیادہ آپ کی صافتی خدمات اے پی پی کے سیڈئر ترین کورسپونڈنڈ یو انو میں افتخار چودری صاحب اسے سنیں یہ ایکسپینئنس بات میں شاید آپ کو نہ ملے اسلام علیکم محمد صاحب توقیب صاحب آپ خور چکریہ جنوائی کیا مجھے گریند تقریب سب سے پہلے میں گلریفائی کر دیں چاہتا ہوں کہ میں پچاس سال سے جنرلزم کر رہا ہوں مگر ایز جنرلزم میں نے پارنٹکس کور کی مگر میں نہیں کبھی پارنٹکس سٹیٹمونٹ نہیں کبھی 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 پارنٹکس پارنٹکس جنرلزم جنرلزم مجھے کبھی دنوں سے میرے گھوٹن میں بہت درد ہوتی ہے تو جنرلزم چلے تو میں کافی پین میں ہوں اس لیے جیسے میرے کلیگ مسود حیزم نے سٹرکٹلی پروفیشنل اپروش رکھی اپنے کچھ جو ارفاظ انہوں نے بولے میں بھی ایک واقعہ کی طرف آپ کو آپ کو انفارم کروں گا جو میرے ساتھ موجود میری زندگی کن کا سب سے بڑا انسیڈنٹ تھا یہ تھا میں وہ کچھ نصیبوں میں سے جسے پاکستان کی پارٹیشن کو دیکھا 1947 میں میں اس وقت دس سال کا تھا پھر میں نے جب دس سال اور سات مہینے کا ہوا اپرل 48 میں میں نے قائد عظم کو دیکھا اور کیسی جگہ پر دیکھا مہینے چاہیے دیرائیس مہینے خان یہاں پر بہت سے لوگ نے شاید نامی دس مہینے مہینے مگر اس وقت دیرائیس مہینے خان ایک بہت ایپورٹن شہر تھا کیونکہ وہ افغانستان سے ٹرینڈ ہوتی تھی انڈیا انڈیوائیڈ انڈیا نے تو وہ ہندوستان جو تھا وہ بلکل اس کی فیننس اس کی معیشت تھی وہ ہندوستان کنٹرول میں تھی اور جب وہ وہ دو بلینیر رہتے تھے بھگائی اور جنرائی بھادر جیسا رام تو جب وہ گئے تو دیرائیس مہینے فان نے بڑا سفر کیا اور اس کے بعد اس کو بڑے سال لگے بھگئے پوزیشن تو قائدی حضرم کیوں آئے دیرائیس مہین خان جبکہ وہ پاکستان کے امپارٹنٹ شہر جیسے سرگوڈا سالپورٹ بھولتان بھولپور کوئٹا ڈیگ جا سکے وگر دیرائیس مہین خان اس کی آئے کیونکہ اس وقت تک نارث وزیرستان اور ساؤھ وزیرستان جو بارڈر کرتے ہیں ڈیرائیس مہین خان کو انہوں نے فارمولی الہاک نہیں کیا تھا پاکستان مہین خان تو وہ قائدی حضرم بہت انشس تھے کہ یہاں پر آکر ان کے ساتھ ملکات کریں اور ان کے ساتھ اگریونٹ کریں تو live so that they merge with پاکستان تو وہاں پر سب سے پرابلم تھی کہ ڈیرائیس مہین خان نے ایرپورٹ ہی کوئی نہیں تھی تو ان کا جہاز جو تھا وہ وائکنگ تھا قائدی آدم کا جو کہ پاکستان پاکستان ایرپورٹ اس وہاں پر صرف آرمی کے مہین خان آرمی کوئی سپورٹ آرمی صرف جاندی ایک ٹریک تھا مہین قائدی آدم نے رسک کیا اور انہوں نے جہاز کو اکلین چگھویا میں اس میں بات نہیں ہوں گا مگر یہ ہے کہ تین دن پہلے ہم کو پتہ لے گا کہ قائدی آدم آئیں گیا ہم سکول میں بڑھتے تھے آشویں جماعت میں تو جب ہماری اسمیو لب پہ آتی ہے دعا ختم ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ ادھر روپ جائیں تو جو سب سے گمبے قط کے تھے انہوں نے کہا آپ الگ ہو جائیں تو ہم کو انہیں ڈھائی دن مارچ پاسٹ پریزیدنٹ آمد سلوٹ کرنا سکھایا اور کیونکہ آرمی کا یونٹ وہاں بہت میں اور میران شاہ میں تھی تو یہ بڑی چھوٹی سی آمی کے پندرہ روک یا بیس روک تھے جنرل بریگیڈیا اینی میر روزا کمانڈرنٹ تھا وہاں پر تو انہوں نے کہا کہ 12 ہو جائیں گے پولیس کے 30 ہو جائیں گے 30 سٹوڈنٹ ہو جائیں گے سکولوں پر سکول کی آئیس کلاس وہاں تھی آٹھو جبار اس کے آگے ابھی من رہا تھا ایکس پر ہم کو اتنا اپنی انٹینس ٹریننگ کی میں ابھی بھی پریزنٹ آؤٹ کر سکتا ہوں اگر آپ مجھے رائیفل بین تو ہم نے کی جسو کت کائی جب پلین لینڈ ہوا تو وہ ایسا لگا جیسے کوئی نوکیر گلاست ہو گیا کیونکہ اتنی میٹی ہوڑی اور ہم کو کبس کب آدھا میل دور جانا پڑا ائرپورٹ سے کہ جب تک وہ جس سیٹل نہیں ہوتی تو ہم وہاں ہی جائے گئے کیونکہ وہ جہاز کے اندر ہی بیٹھے لے تو نکلے کائی دی آسف وہاں پہلے ہم نے پریزنٹ آؤٹ کیا پھر مارچ پاسٹ کی اور پھر انہوں نے پریڈ جب ہمارے کمانڈر نے کہ پریڈ ریڈی فر انفیکشن تو پھر انہوں نے خاتھ منا شروع کیا پہلے انہوں نے کمانڈر کو ملا پھر ایچ یونٹ کمانڈر تھا اس پر ہاتھ پلائی تو جب ہماری سٹونٹس کے اس پر آئے تو قید یعظم نے کہا کہ میں ہارم سٹونٹ کے ساتھ آف رہا ہوں تو انہوں نے ثرٹی سٹونٹس کے ساتھ آف رہا ہوں طویعت کیا 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 اور انہوں نے میرے ساتھ پہلا کہ میں کھلا کھلا انہوں نے انہوں نے پہلا بہلا اور دوسرا کہ انہوں کی گوہ کھلا ہماری تھے جو نہیں بہن دوسرا موشکل سے چاگے تھے رہے ہمچہ کھلا سٹھک کے لئے یہ کیا کہلے تھے آپ کو تو انہوں نے بتایا کہ یہ ایسی تھی تھے کہ Why don't you devote yourself to studies and complete your studies تو یہ ان کا message تھا تو اسے آپ دیکھیں کہ ان کا vision دیکھیں کہ He risking his life, he rended there کہ تاکہ یہ North and South Wales کارڈ کے ساتھ فارمالائز کیا اور اس میٹن میں دوران وزیروں اور بسندوں کے ساتھ برقادہ کے لیٹرز کے ساتھ اداکوا جس میں وہ کارنس صاحب کو پتہ ہو گئے کہ وہ کیا ایریمنٹ تھا I don't want to go into that, I don't know it تو اس میں basic ریئے تھا کہ وہ قائد عظم نے کہا کہ ہم آپ کی constitution میں کوئر نہیں accept کریں گے ہم agenda system جائے گے تو قائد عظم agreed to that provided وہ پاکستان گورنمنٹ کو اجانہ دیں کہ وہ وہاں پر سڑکے بنائیں وہاں پر hospital clinics بنائیں اور educational institution دیں وقت وہ آدمی visionary تھا اس کو he look beyond کہ 33 سال کے بعد یہاں ہاں education آ جائے گی تو یہ سرداری سردار وغیرہ غیب ہو جائے گی تو وہ مان گئے مگا پاکستان کی گورنمنٹ سے سبسکترین گورنمنٹ سے کوئی کام نہیں گئے وہاں پر نسیدین گورنمنٹ سے ہامیں ہمارے لیٹر Ebay ہمارے لیٹر میں بہت کم گئے اے ان میں ہواں پر آئی محلون کے لیٹر میں ہوتے ہیں وہ بہت کم گئے اور ان میں ڈالیوان کینین پہتے ہیں بہتے گئے بہتے گئے تمہارا ہے کہ آپ کو فرمولی آگے ہیں اس بھی ایک چکر آگیا کہ ہوتا ہے کہ ایک پاکتہ ہوتا ہے آپ کی طرح مقابلہ شکریہ افتخار چودری صاحب شکریہ افتخار چودری صاحب آپ تشریف رکھیں میں نے میرے بہت اس طرح پر آپ تشریف لائے آپ کہیں سفر بھی کرتے اور آپ رہتے بھی کنیکٹی کرٹ میں ہیں اور آپ نے آج زہمت تھی میری مدرستہ چاپانے ساتھوں سے پائز تھی اور کوشش بھی کہ اتفاق کی بات ہے کہ ایسا موقع نہیں بنا سو آپ تشریف لائے یہ خواتین کے انمائنگی کے لئے ہنہ رحمان صاحبہ آپ تشریف لائیے اور آپ پوچھ گئے آج کے دن کے مناسبت سے قائد عظم کے حوالے سے ہنہ رحمان بسم اللہ رحمان رحمان اور میں آج اسپیشلی ہماری سپنڈرہ بسین اور ان کے ٹیم کی انویٹیشن پر ہم کوئنز ناسو اور زیادہ تر ہم کوئنز سے آئے ہیں کیونکہ ہم نے جو گروپ بنایا ہے ہمارا گروپ Q&B گروپ ہے جس کا مقصد تمام باروں اور نیوارک کو لیڈیز کو اکھٹا کرنا ہے تو میں بہت شکریہ آدھا کرتیوں لبی سپیچ long speech not going to become any change قائد عظم کے لیے میں صرف اتنا کہوں گی I choose to by choice not by chance I choose to be used not useful I choose to be help not compete I choose to be excel not undisciplined and I choose to be self esteem not self pity I choose to listen my inner voice not random opinion from others I am she invited me and she wanted to invite Pakistanis women and also I want to speak to you I want to represent them اور پلیس آپ سب کا بہت شکریہ قائد اعظم میں اپنے بیٹے کو لے کر آئی ہوں اور میں اپنی بیٹی کو لے کر آئی ہوں کیونکہ ہمیں اپنی ینگ جنریشن کو یہ بتانا ہے کہ ہم کیا سیلیبریشن کر رہے ہیں میرے بچے بارن امریکن پاکستانی ہیں پٹی سٹل گوئنگ جو کال بارن امریکن پاکستانی تو ان کو پاکستان کے بارے میں پاکستان کی فاؤنڈر پاکستان کا جو اچھا ہے پاکستان میں جو بہتر ہے پاکستان میں جو عالی ہے ہم نے وہ بتانا ہے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے پاکستان کیوں رو رہا ہے ہمیں یہ نہیں بتانا ہے میری جنریشن کو بجے اپنے ملک کو بہت بہت زیادہ ان کو اس طریقے سے پیش کرنا ہے کہ ہمارے بچی کہیں ماما ویل بی گوئنگ پاکستان پاکستان آپ کے لئے میں کاؤں گی پاکستانی پاکستان اور قائد اعظم قائد اعظم ہمیشہ زندہ رہیں گے ہمارے دلوں میں اس کنٹری میں اور پورے جہاں میں اس کے جیسا لیڈر نہ آیا ہے نہ آ سکتا ہے امید کر رہے ہیں کہ ہمیں قائد اعظم لجائے تو ہمارا پاکستان بن جائے جو پاکستان منا نے دیکھا تھا تینکیو سو مجھ لفتر آل تینکیو سو مجھ تینکیو سو مجھ خواتینوں ازرا یہ خواتین کی نمائنگی تھی اب آج کی دن کی مناسبت کے حوالے سے قائد اعظم دے کے حوالے سے ایک ملی نغمہ میرا بیٹا شرمن جو پیش کرے گا اور یہ نغمہ آپ نے سیکھڑوں بار ہزاروں بار سنا ہوگا جس کو یاد ہو وہ ضرور اس کے ساتھ کہے آپ کو اچھا بھی لگے گا جلب اس مجھ eyes جلب لا طرح 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 صدا ش1000 شید شید سب فائد شید جب بلا بلا جو بلا اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان جو دی ہمیں آزاد کے زدیا ہوئی ہے را اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان ہر سبت مسلمانوں میں چاہی جنبالی بلک اپنا دور گیروں کے ہاتھوں میں نشاہی ایسے بیتا تین محمد کا سپاہی اور نارہ تکبیر سے دی تو نے گواہ دی اسلام کا جنہ دیئے آیا سر مہدان اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان سان ہے تیرا احسان آش اگل تیرا احسان ہے تیرا احسان موسیقی دیکھ آسا جو ایک دبال دیکھ آسا جو ایک دبال سمانہ موسیقی 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 مہاراو بہتون دعاو کے دشمندی غیرمان ہر قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان تیرا احسان تیرا احسان ہے تیرا احسان موسیقی موسیقی جادو تھا نرالہ کی مادواد چل پڑے سن کر تیرا فرما اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان یو دی ہمیں آزاد کے دشمن بھی گئے ماں اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان تیرا احسان ہے اے قائد اعظم تیرا احسان ہے پاکستان پاکستان قائد اعظم قائد اعظم آپ سب اپنی نشستوں پر تشتری رکھیں یہ تصویریں کچھانے کا آپ کو موقع میں لگا فوٹو سیشن کے لیے اپنے الیک ٹائم رکھا ہوا ہے اب چونکہ نائم چیما صاحب وائس کمارسل جنرل صاحب ان کی باری ہے آپ نے ان کو اگیج کر رہی ہے آسر بیک صاحب اچھی سی تصویر برا ہے مہم بتائیں گے پاکستان چیما صاحب شکریہ شکریہ سوری نائم چیما صاحب نائم کی بار صاحب وائس کمارسل جنرل نیو یارک آپ ریست پاکستان کی رمائن کی آپ کا خطاب اور نائم چیما صاحب کو چار سال ادھر ہوگے دو سال ہوگے سوری مہم بھی جاتا ہے پاکستان جنرل صاحبہ نیو یارک میں موجود نہیں ہے اس لیے آپ تشریف لائے آپ کی ہمکہ بہت بہت شکریہ نائم چیما صاحب سوری مہم بھی جاتا ہے سوری مہم بھی جاتا ہے سوری مہم بھی جاتا ہے آپ کی حصیت سے وہ جو سپیکر تھے ان کی مضمت کرتا ہوں یہ ٹاک شو نہیں ہے یہاں پہ ان کو موقع نہیں دینا چاہیے تھا میں اے پیک کو بربور ذمہ دار ٹھائراتا ہوں اس کا اے پیک کو ان کے حیلات کا پتہ تھا قائد آزم ڈے پہ ان کو یہ موقع نہیں دینا چاہیے تھا اور آپ اس کے بربور ذمہ دار ہیں میں میرا دل کیا کہ میں رام سے اٹھ کے چلا جاؤں احتجاجا لیکن یہاں پہ یہ احتجاج رگارڈ کرانا بھی ضروری تھا اور قائد آزم کی جو قائد آزم ڈے ہے اس حوالے سے اس کے احترام میں کچھ باتیں کرنی بھی ضروری ہیں اب جو میں نے کچھ پوائنٹس نوٹ کیے ہوئے تھے وہ تو شاید میں اس طرح سے نہ بیان کر سکوں میرے جو اس وقت جذبات ہیں لیکن پھر بھی دو باتیں میں ضرور کروں گا قائد آزم کے حوالے سے کہ قائد آزم محمد علی جنار رحمت اللہ لے ہم ان کے احسان مند ہیں کہ انہوں نے ہمیں پاکستان کا دفعہ دیا آپ نے یہ سٹینلی والپرڈ کی جو کتاب انہوں نے جناب پاکستان لکھی ہوئی ہے اس کو آپ نے ایک جو مشہور بات ہے آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا کہ ہاں پہ ماشاءاللہ بڑے سینئر ویٹرنز بیٹھے ہوئے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ بہت کم ایسی شخصیات ہوتی ہیں جو تاریخ کا دھارہ بدل سکتی ہیں اس سے بھی کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا کا نقشہ تبدیل کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے اور شاید بھی کوئی ایسا ہو جو ایک قومی حکومت ایک قوم قومی ریاست کی ایک تشکیل دے سکے قائد آزم نے الحمدللہ یہ تینوں کام کیے اور یہ بات آپ نے بہت دفعہ سنی ہوگی اس کی گہرائی میں جائیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو پاکستان ہمیں ابھی ملا ہے ایک تو یہ جس حالت میں ہمیں ملا جتنا یہ میوٹی لیٹڈ ملا ہمیں جو ملا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اور قائد آزم کا احسان ہے ہم پہ ان کے انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے ہمیں یہ پاکستان کا تحفہ دیا جہاں پہ ہم اپنی آزادی کے ساتھ اپنی سیاسی سماجی اور مذہبی اپنے افکار جو ہم کو پورا کر سکتے ہیں قائد آزم کے جو ایڈیالوجی تھی اس کو شاید تقسیم پاکستان کے وقت جب یہ ہجرت ہو رہی تھی جتنی اس کی اہمیت کا اس وقت اندازہ ہوا تھا اس کے بعد شاید آج جو انڈیا میں جو آر ایس اس کی گورنمنٹ ہے جو آج کر رہی ہے قائد آزم کی سوچ کا قائد آزم کی ویژن کا قائد آزم کی سٹیٹسمنٹشپ کا اتنا اندازہ شاید اپنے میں اب ہو رہا ہے جو کشمیر کے اندر پانچ اگست کے بعد جو جو صورتحال بنی ہے جو سٹیٹسمنٹشپ ایکٹ آیا ہوا ہے وہ اپنے آپ کو ایک جمہوریت کہلوانا تو پسند کرتے ہیں دنیا کی سب سے بڑی لیکن وہ ایک انتہائی جنونی ریاست ہیں ساتھ ہی ساتھ ابھی ہمت سنگھ صاحب آپ نے ذکر کیا کہ آپ پاکستان گئے آپ کے دوست پاکستان گئے آپ کو پاکستان سے بڑا پیار ملا آپ کو پاکستان میں بڑا ویکم کیا گیا میں یہ فرض سمجھتا ہوں کہ جب پانچ اگست کے بعد جب کشمیری سٹوڈنٹ اپنی جان بچاتے ہوئے پورے انڈیا کے اندر سے اپنے گھروں کو واپس جا رہے تھے اور جس طرح ہمارے سکھ بھائیوں نے آپ نے جس طرح وہاں پہ ان کو ان کو پروٹیکٹ کیا ان کو رہائش دی ان کو کھانا دیا ان کی جان کی حفاظت کی ہم اس کو کبھی نہیں بھولیں گے ہم آپ کے میشہ احسان ماند رہے ہیں ہم آج کے دن قائد عظم محمد علی جناہ کو حراجہ تحسین پیش کرتے ہیں انہوں نے قائد عظم انہوں نے پاکستان کا میں تحفہ دیا ساتھ ہی ساتھ ہم ہمارے جو بزرگ ہیں انہوں نے پڑھا ہے کتابوں میں ہم سب نے بھی پڑھا ہے کہ ایک وقت تھا کہ قائد عظم انیس سو انیس کے بعد انیس سو بیس کے بعد تھوڑے سے مایوس ہو گئے تھے ان کی آئیڈیالوجی پہلے جو ہندو مسلم یونیڈی کے ایمباسٹر کے طور پر جانے جاتے تھے اور وہ ایک جنائٹڈ انڈیا کا میبھی ان کے ذہن میں تھا اور وہ کانگریس کے میمبر تھے تو وہ جو کچھ حالات بنے ان کی وہ بڑے اس سے ان کو اچھا نہیں لگا اور وہ تھوڑے سے سیاست سے علاق ہو گئے تو ہم علامہ اقبال فقر پاکستان کو یہ حراجت حسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے قائد عظم کو غالباً غیارہ حدود لکھے انہوں نے قائد عظم کو اسیس کی طرف مائل کیا کہ وہ بجائے یونیٹڈ انڈیا کے ایک الگ مسلمانوں کے لیے الگ ایک ملک کے کوشش کریں اور وہ پھر قائد عظم نے اس کو مطبعہ تکمیل تک پہنچایا اور اس میں انیس سو چالیس کی لاہور ریزولوشن میں اس کا اظہار کیا تو ہم علامہ اقبال کو بھی حراجت حسین پیش کرتے ہیں قائد عظم کی ایک اور جو فکر تھی اس کو ہم حاصلور پہ اگر جو اوورسیز پاکستانیز ہیں جو پاکستانی امیریکن ہیں اس سے میں ریلیٹ کرنی کوشش کروں تو قائد عظم نے ایک لیٹر سٹیج میں جب ان کا الیکشن کے ذریعے سے سیاست میں آنے کا الیکشن جیت کے حکومت بنانے کا جو زیادہ حاصلور پہ جو آپ اس کو بہتر سمجھتے ہیں آپ نے یہاں رہنا ہے آپ کی اگلی جنریشنز نے یہاں رہنا ہے آپ کا یہاں پہ یہ مفاد ہے کہ یہاں پہ آپ جتنے مضبوط ہوں جتنے یونائٹڈ ہوں جتنے مضبوط ہوں یہاں پہ آپ نے اپنے لیے اتنی اتنے ہی مباقع پیدا کرنے ہیں تو قائد عظم کی فکر کے مطابق آپ نے سب سے پہلے آپ نے آپ کو بچوں کو تعلیم کے مدان میں ان کو تعلیمی مدان میں بہت مضبوط کرنا ہے بہت زیادہ تعلیم دینی ہے اور اپنے آپ کو فیننشلی بڑا سٹرونگ کرنا ہے اس کے بعد آپ سیاست میں آئیں اسے پہلے نہ آئیں آپ سیاست میں آئیں جب آپ نے آپ کو تعلیم کے مدان میں اور معیشت کے مدان میں آپ بہت مضبوط کرنے اس کے بعد آپ سیاست میں آئیں جب آپ سیاست میں آئیں گے اور آپ یہاں پہ سیاستی اور عوامی عہدے آپ رکھیں گے کہ یہاں پہ جتنے زیادہ آپ مضبوط ہوں گے آپ کا اپنا فائدہ ہے آپ کی اپنی کمیونٹی کو بہتر آپ صرف کر سکتے ہیں آپ پاکستان کو بہت صرف کر سکتے ہیں میں ایک پاکستانی سفارتکار ہون کے نگاہ ناتے میں بڑی کھل کے یہ بات کروں گا کہ یہاں پہ جتنے آپ زیادہ مضبوط ہوں گے اتنا ہمارا کام آسان ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ کی مضبوطی سے ساری چیز جڑی ہوئی ہے جو ہماری ینگر جنریشن ہے ان کو قائد آزم کے جو جو پرنسپلز ہیں یونٹی فیتھ لسپلن کے ہم وہ رزانہ بتاتے ہیں ہم انہوں نے بہت دفعہ پڑے ہوں گے لیکن اس کو والدین سے میں گزارش کروں گا کہ ان کو سمجھائیں ان کو ایک ایک لفظ کے مفہوم بتائیں اور اس کی اہمیت بتائیں میں صرف یہاں پہ ایک دو مثال دوں گا کہ یہاں پہ پاکستانی کمیونٹی ماشاءاللہ بہت مضبوط ہے ایک ملین سے زیادہ پاکستانی یہاں پہ ہیں نیو یارک میں بہت زیادہ ہیں ہم ماشاءاللہ کافی ہماری ایچیومنٹس ہیں یہاں پہ لیکن جتنی ہماری جو عددی مضبوطی ہے وہ ہم اگر جتنے زیادہ یونائٹڈ ہوں گے ہم اتنا زیادہ یہاں پہ ایچیف کر سکتے ہیں ہم نے یہاں پہ جس کونی آئرلینڈ ایونیو پہ بھی ہم یہاں پہ بیٹے ہوئے ہیں اس کی کوئر نیمیگ ہوئی ہے محمد علی جناہ ایونیو کے نام سے وہ آپ کی کوششوں کی وجہ سے ہے آپ اگر تعداد میں کم ہوتے ہیں آپ کی اپروچ لوکل پولیٹیشن کے ساتھ کم ہوتی تو یقین ان یہ ریزولیشن ناباس ہوتی ابھی جو پاکستانیوں کی ایک اور نمائندہ جماعت ہے امریکن پاکستان ایڈوکیسی گروپ انہوں نے جو قائد اعظم کی برڈے کے حوالے سے نیو یارک سیٹی کانسل میں ایک جو پروکلمیشن ایک جو جاری کی ہے پوری کانسل میں تو یہ بڑی ایک ہماری ایچیومنٹس ہیں یہاں پہ آپ پاکستان کو قائد اعظم کو ریکنائز کر آ رہے ہیں اپنی طاقت منوا رہے ہیں لیکن اس کے لیے یونیڈی بہت ضروری ہے اور یونیڈی کے ساتھ فیت ان پاکستان پاکستان دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں پہ غربت نہ ہو دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پہ مسائل نہ ہو ہمیں پاکستان جس حالات میں ملا تھا یہ بھی قائد اعظم کا احسان ہے اللہ کا شکر ہے پاکستان آج بہتر ہو رہا ہے ہم اپنی صفوں کے اندر کچھ شر پسند اناثر کو نہ گسیڑے نہ ان کو موقع دیں حاصل طور پہ جب ایک یہ ڈاک شو نہیں ہے یہ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کی شان میں یہ ہم نے پروگرام کیا ہے ہم بسپلن کے ساتھ ہم یونیڈی کے ساتھ اور پاکستان کے اندر پاکستان کے مستقبل کے اندر فیت کے ساتھ ہم آپس میں کام کریں اور اللہ تعالی ہمارا ہمیہ ناصر ہو آپ کا بہت شکریہ شکریہ وائز کانسل جنرل نیم چیوہ صاحب آپ نے ایک تو ہمارے مہمان کی انہوں جو کھا آپ نے مضمت کی لیکن یہ ریکارڈ کی دوستی کے لئے یہ کہنا بہت ضروری ہے کہ تمام مہمان جو ہیں مارے لئے محترے میں یہ انسٹینڈبلی یہ بات آپ کی درست ہے کہ یہ آج قائدی آزم دے اس لئے تھا کہ ہم اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ قائدی آزم کون تھے کیا تھے انہوں نے کیا جدو جہد کی یہ کوئی تنقیدی نشست نہیں تھی یہ ہمارا موقع بھی نہیں تھا اس لئے میں بھی اس بات کو ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں دوسری بات آپ نے دو قومی نظریہ کی بھی کی اور آپ نے جو انڈیا میں آج کل چل رہا ہے وہ ایک اور دلچسپ بات آپ کو بتا دوں کہ شاید کامریٹ ون مین آرمی آج انڈین انڈین امبیسی کے یو ایڈ میشن کے سامنے جا کے کھڑے ہوئے تھے اور ان انڈینز نے اندر سے نکل کے اس کو مارا نہیں باقی قصر انہوں نے کوئی نہیں چھوڑی اور انہوں نے فیس بک پہ بھی وہ لائیو کیا ہوا تھا وہ ریکارڈنگ ابھی بھی پڑھی ہوئی ہے تو آپ دیکھیں انہوں نے اس کے بعد سٹیٹمنٹ بھی جاری کی سو بھئی وہ تو مرو گیا میں بھی مرو گا کے ساتھ ہوں برحال کیپ اٹ اپ ایسی بات نہیں ہے یہ تو ایک لائٹر نوٹ پہ میں نے کہا اب صرف دو کی نوٹ سپیکر ہمارے رہ گئے ڈاکٹر عمرجید سنگھ صاحب اور ڈاکٹر اشرف عدیل صاحب اس کے بعد ایوارڈز بھی ہوں گے سو میں اب دعوت خطاب دوں گا اپنے موزز مہمان ڈاکٹر عمرجید سنگھ صاحب آپ کو جب میں نے دعوت دی تھی آپ نے آپ نے مذہب کی تھی کیونکہ آپ کہیں اور کمیٹمنٹ تھی اور اتفاق کی بات ہے کہ جہاں کمیٹمنٹ تھی وہاں کوئی امرجنسی ہوگی اور یوں کہوں کہ گودلک ہوگی کہ ڈاکٹر عمرجید سنگھ صاحب کی مزبانی آجم میں حاصل ہوگی ڈاکٹر عمرجید سنگھ صاحب کو جنہوں پہلے نہیں سنا آپ کو بہت اصیح باتیں سننے کو ملیں گی جو اس سے پہلے آپ نے نہیں سنی ہوگی ڈاکٹر عمرجید سنگھ صاحب ہالیسٹار 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 ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا ہے آج دی پچی دسمبر دی شام اوز خطے دی نہیں انسانی اتحاس دے ایک سچے سچے انسان جنہ نے او موززہ کر دکھایا جیسٹی کوئی مثال نہیں مل دی قائد آزم محمد علی جنہ انہا دے ایک سو ترطاڑیوں میں جنم دنوں منان دے لئی پاکستان امریکن کولیشن نے اے اندھم کیتا ہے اور آج دے یہ سکاٹ ویچ جتھے مستر نائم چیما صاحب ڈیپٹی کانسل جینرل نے اُتھے افتقار علی صاحب جیڑے پاکستان دی ایسوشیٹی ایس ای پی پی دے انچارج سن جدو پہلی بار انیس سو اکانویچ انہا لڑی تھے ملاقات ہوئی یو اینچ عبدال مارکر ایمبیسٹر ہندے سن اور جتھے انہا نے جرنلزم دے فیڑ دے وچ بڑیاں ملہ ماریاں نے اُتھے سکھ قوم دے دوست نے ہریپور دی ترتینار سبند ہے پنجا صاحب دی ترتی دا مٹھاس بھی انہا دی شخصیت چاہے اور اُنا نوہچ مل کے بڑی خوشی ہوئی ڈاکٹر گولان نبی فائی جدو اسی انیس سو چورانوے دے وچ خالستان افیر سینٹر نیشنل پریس بیلڈنگ دے وچ شروع کیتا ہے تے خالستان افیر سینٹر دے وی تین لفظ جنے کے اے سی اُدھو اس گالدہ اندازہ نہیں سی کہ کے اے سی کشمیر امریکن کانسل دے ڈاکٹر فائی بھی واشنگٹنچ نے اُنا نے لنچ تے انوائٹ کیتا ہے اور ساڑے نیشنل پریس بیلڈنگ دے دفتر سب تو پہلا وزیٹر بک دے وچ جنہاں نے آکے اپنا نا درج کروایا ہے اور ڈاکٹر غلام نبی فائی سن اور اے بھی ایک انتھک یودے نے جیڑے تھک دے نہیں جیڑے اکدے نہیں اور جنہاں نے کشمیریاں دے درد دی کہانی نو کن دنیا دے اندر کوریڈورز آف پاور دے اندر لاو میکرز اپینین میکرز ڈسیجنز میکرز تک بڑے خوبصورت انداز دے وچ پنچائے میرے مان دے وچ میرے مان دے وچ آج کچھ بھور بولنوں سی پر جس قسم دا محول سر جا گیا ہے میں ایک گل اس کومیٹی دے دوست ہون دے ناتے کشمیریاں دی سٹرگل دے وچ ہم سفر ہون دے ناتے ضرور کہنا چون ہے دو لفظ اگریزی دے نے ایک سیلف انیلسز ہے ایک سیلف کنڈیمنیشن ہے سیلف انیلسز بہت چنگی گل ہے جتھے اسی اندر بیٹھ کے سر جوڑ کے دیکھئے ساڑیاں کی خامیاں نے کتھے اسی گلتیاں کیتیاں کیوں ہی اسی امپروف کر سکتے ہیں یہ ضروری بھی ہون دے سٹرگلز دے وچ بھی ضروری ہون دے اسی خانستان دی سٹرگل تیس سال اڑکتوں بعد بیٹھ کے دیکھ دیں کہ کس طرح اسی گلنو اگل جا سکتے ایک سیلف کنڈیمنیشن ہے پنجابیچ کہنے دے انہیں اپنے سر چاہتی سوا پونی اور میں ایک ہواں گا ہے کہ اس سیلف کنڈیمنیشن تو ضرور بچنا چاہیے دے خاص کر کے انہیں موقعوں دے جتھے فضاء دے وچ ایک سیلیبریشن ہے پر نار دی نار جے کشمیر وادی وقت آن جائے آج ایک سو اکتاری دن ہو گئے نے اُتھے کشمیر دے وچ صرف چناران دے درختان دے ہنجوی نئی نے اٹھ ملین کشمیری کل دنیا ناروں کٹ آف کیتے ہوئے نے انٹرنیٹ باند ہے اُنا دی ہیلت سروسز تک ایکسیس باند ہے اُو مسیطہ وچ نہیں جا سکتے کیسر دی کھیتی ہوئے سیپا دی کھیتی ہوئے برباد کردتی گئی ہے جے اسی لکھ اُنا کشمیریان دیا اہاں دا اُنا دے ہاکیاں دا سانو تیان ہوندہ ہے تے پھر اسی اس قسم دیاں گلہ دے وچ نہ جاندے نار دی نار پارد دے نقشے وچ کیا دو سو ملین مسلمان اکثر آج اسی ٹی وی ایٹی فور لے بھی اس پروگرام نو کور کر رہے ہیں ایک سچو سچ پروگرام لگ پر ڈیٹھ کھنٹے دا روزانہ ہوندے اور میں اس دے وچ اکثر ڈسکس کر دے اور آج اس پلیٹ فارم تو میں نو خوشی ہوئی کہ چار سال پہلا اسے ہی تھا تے پاکستانی امریکن تھنک ٹینک جیس تے سلیم ملک صاحب روح روانسن پوسانو میں بچھوڑا دے گئے انہیں راجہ رزاق انہیں انہیں پوس دنوں خالستان دے نا سمرپت کی تیسی آج انہیں چار سالہ دے بچ بہت ساریاں تبدیلیاں ہوئی ہیں کردارپور کوریڈور دی گن ہوئی ہے میں سمجھ دیکھے ایک گالدہ تیان رہے کہ بہت وار یہ بھی علامہ اقبال دی لائن ہے کہ گافل اپنے فل کی شرینی سے ہوتا ہے شجر بہت وار رکھنوں احساس نہیں ہندہ ہے کہ اس نے کنہ مٹھا فروٹ پیدا کیتے ہیں کنہ مٹھا فل پیدا کیتے ہیں بہتر سال بعد جہت اسی قائد آزم دی پرابتی دیکھ رہی ہیں پاکستان دی خوبصورتی دیکھ رہی ہیں تے فیر دو سو میلین مسلمانہ دا پارد نقشج کے تی میلین حسائیہ دا تی میلین سکھا دا سو میلین تو زیادہ دلتا دا اینی گڑتی چنا دے ٹرائبلز دا ہاں دیکھ لو تے فیر تسی شکر گزاری چھوو گے کہ بہتر سالچ اینے چیلنجز دے باب جو اس قائد آتے آن رہے آج جے مودی امید شاہ دی سیریل کلر جوڑی جنہوں میں بلہ رنگا دی جوڑی کہنے ہیں یہ دو سیریل مرڈرر سی پارد دے بھی جڑے فائل آئے گئے جڑے گجرات دے بچ ہوئی یہی سیریل کلر دو ہزار دو دے بچنا دی حکومت سی اور جس قسم دے ظلم ہونا نے کیتے یہ افسوس دکھا لیں کہ دو دن پہلا امریکن سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے پاکستانوں تر ریجیس بلیک لسٹ دے بچ رکھے پر جتے پارد دے بچ شرعہ آم آئینی گنڈا گردی کر رہے ہیں اپنے آئین دی یوین چارٹر دی یونائٹیڈ نیشن سکیورٹی کانسل دے ریزولوشن دیا تجیاں اڑائیاں نے آرٹیکل 370 نو ایبروگیٹ کر کے آج او پارد اس لسٹ دے بچ نئی ہے جس پارد دی پارلیمنٹ جے اس دے تھلے سٹیزنشپ نو امنڈ کرن دے نا تھلے جہاں رجسٹر کرن دے نا تھلے جو آسام دے بچ دو ملین لوکہ نو سٹیٹ لیس پڑا دتا گیا ہے بہت سارے سوال پچھ دے نے کہ کی انہ نو کڑ دتا جائے گا اے بھنگلہ دیش پہ جے جانگے پاکستانچ پہ جے جانگے نہیں اے اتھوں دے مسلمانہ نو جبسی بنوڑ گے رومہ بنوڑ گے یورپ دے بچے تسی ہسٹری دیکھو بہت وار نازیاں دے ظلمہ دے ویڑے چھے ملین یہودیاں دے کنسٹریشن کیمپاں جا چیمبرز دی گالوں دی ہے بہت وڈی گڑتی دے بچے جبسی مارے گیا ہے سن آج جوی رومانیا ورگے ملک جتھے انہ دی تیرہ چودہ پرسنٹ اب آت دی ہے انہ دا کوئی کارکارٹ نہیں ہے انہ انہوں بلکل خانہ بدوش بڑھایا ہویا ہے انہوں بلکل ذرائم پیشہ قبیلہ اعلانیا ہویا ہے بلکل ایکزیکٹ لی جہاں انہ دے تسیہ تنوں ہی موف نیشنل سٹیزنشپ امینڈمنٹ دے نہاں تھلے جہاں ہوں نیشنل ریجسٹریشن آف پاپولیشن دے نہاں تھلے جہاں این آرے دے تھلے جڑے تنوں ایکٹ نہیں ہیں اس گل والی شارہ کر دے نے انہا دا آئیڈیا لوگ ہے سبرا منیم سوامی ایک ادھے ہارورڈ یونیورسٹی دے سمر سکون دے وچھ اکنومکس دیا کلاسہ لینداز انہیں ایک سٹیٹمنٹ دتی کہ پارت دے مسلمانہ نو کو کہ اپنیا سو مسیطہ انہیں لسٹ بھی دتی ساڑے حوالے کر دے ہو ادھر وائز انہا نو ڈی فرینچائز کر دے نہ چاہی دے یہ ہارورڈ یونیورسٹی دے پروگریسیو پروفیسر سکھ پاکستانی کشمیری سٹوڈنٹس نے لوبی کی تی تے اس سبرا منیم سوامی نو ہارورڈ چپڑھون دے ہوتے پبندی لائیں پر اج جو ایک قاتل جوڑی کر رہی ہے جیس نو پارت دی پارلمنٹ ہوئے ریجنل پارٹیز ہونڈ وہ بالکل سٹیمپ کر رہی ہیں انہیں اکھاں بند کر کے اے دو سو ملین مسلمانم تسی جامیہ ملیا اسلامیہ یونیورسٹیز کی ہوئے ہیں ایس نو آج بہت ساری ہیں ویڈیوز پہیانے اس گلدہ تیان رہے کہ جامیہ ملیا اسلامیہ یونیورسٹی دی شروعات ہوئی علی گاڑ چھوئی اور کسے ویڈے سر محمد اقبال نوے آفر کیتی گئی سی کہ وہ پہلے وائس چانسلر بنن جدو علی گاڑ تو موف کر کے انہوں دلی لیندہ گیا ہے ڈاکٹر محمد جو اور وہ دے وائس چانسلر بننے ایک پاسے علی گاڑ مسلم یونیورسٹی قائد آزم دے موقف نال کھڑی سی کہ دو نیشنز نے ہزار سال کو اسی دیکھ لے ہے اے سانوں ملیچ کہنے نے ساڑے ہاتھ دا چھویا پانی میں نہیں پین دے اے سانوں ملیچ کردان دے نے انہ دن آڑا سی نہیں رہ سکتے پر اے ہی جامیہ ملیا اسلامیہ یونیورسٹی جدے سٹوڈنٹس نوں پروفیسرز نوں پولس نے بنا وائس چانسلر دی پرمیشن دے اندر بڑھ کے کٹے ہیں اے تھے مولانا ابوالکلم آزاد بیٹھے سی اے تھے ڈاکٹر زاکر حسین بیٹھے سی اے کہندے سی نہیں ساڑے پرکھیاں دیاں کبرہ ایتھے نے اے ساڑا وطن ہے اے جڑا ذرہ ذرہ اس خاک دا پویتر ہے اے غلط ہے کانسیپ اج ضرور وہ بے شک ازاد ہون بے شک زاکر حسین ہون وہ اپنے کبرانے بچ ضرور ٹلٹ کر رہے ہونگے کہ کس حد تک قائد آزم ٹھیک سی اور انہوں نے کلنا وڈا بنا کیتے ہیں تشویر دے حوالے نا ڈاکٹر فائی نے بڑی ڈیٹیل چیز ذکر کیتے ہیں پانچ اغسط و اقدام بعد جدو سٹنگ میمبر آف پارلمنٹ ڈاکٹر فاروخ عبداللہ نو پولس ایرسٹ کر کے لجا رہی سی وہ اچھی بول کے کہہ رہی سی کہ قائد آزم توڑ this thing to my father and قائد آزم was right that is happening اے اے انہا لوکا دا حشر جنا نے اے یقین کی تا سی کہ اے گاندی اور نیرو کئی وار ساڑے کچھ پاکستانی ویر بھی ہے کہن گے کہ جی اے مودی امیت شاہ دا پاکستانو نہیں ہے جڑا گاندی نیرو دا جڑا ہندوستانو نہیں ہے جڑا گاندی نیرو دا ہندوستان سی اے بلکل غلط سٹیٹمنٹ ہے گاندی نیرو نے سیکلوریزم دا لبادا پایا ہے فرق کئی ہے رام راج دے کانسیپٹ دے تھلے اے سیکلوریزم دے لبادے دے تھلے لکویا ہویا ہے اے قائد آزم دے لفظ نے جڑا گاندی نیرو دا لبادا پایا ہے جڑا تو آنوں اس گاندی نیرو دا پایا ہے جسی کنے ہاں ڈیل کر رہے ہوں ساڑی لیڈرشپ ماسٹر تارہ سنگھ بلدیو سنگھ کرتار سنگھ اے مک نا اہل بلکل جڑے سمید ہانی نہیں سن او اس گاندنو نہیں سمجھ سکے جڑی گل قائد آزم نے سرسوبہ سنگھ نو کہی جڑے بلڈر آف ڈیلی سی خوشواند سنگھ جنرلستہ باپ چنگے دوست سی خوشواند سنگھ دی شادی دے موقع بھی قائد آزم شامل ہوئے سن انہا دی ایگزیکس سٹیٹمنٹ ہے جڑی ساچی ساکھی ناہ دی کتاب ویوی صدی دے سکھ فیلوسفر سردار کپور سکھ نے لکھی میں انہا دے قائد آزم دے ایگزیکس شبت کوٹ کرنگ ہے انہا نے کیا ہے سکھ سار پولیٹیکلی نائیو دے ہیو سین ہندوز ایز دا کو سلیوز بٹ ون دے بل سی دے مہز دا رولرز دے بل سی دے مہز دا رولرز سٹرز اینڈ سکھ ویڈا سلیوز کے سکھ اناڑی نے انہا نے ہندوانو سی غلام دیکھے جڑو انہا دے حدش پاور ہوئے گی ادھو سکھا نو ریلائزیشن ہوئے گی کے کون مالک ہے تے کون غلام ہے سکھا دی پلائٹ بارے تے اردودہ ایشیر ساری کہانی کہند ہے وہ وقت بھی دیکھا تاریخ کی گھڑیوں نے جب لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی پر مرد امان پہ خرون والے لوگ قدے اپنے نشانے تو پچھے نہیں ہٹ دے چیما صاحب نے دسے ہیں پاکستان دا موٹو یونٹی فیت ڈسیپلن اور سچ مچ قائد آزم دی شخصیت نے اس کھٹی ہوئی مسلم برے سغیر دی قوم دے وچ یقزدی پیدا کیتی یونٹی پیدا کیتی سولیڈیارٹی پیدا کیتی ایک کونے تو دوسرے کونے تک ہر پاسے اے آواز اٹھی کہ اے ساڑا قائد ہے اے ساڑا قائد آزم ہے تے انہاں نے بھی پھر انگریزی دیجئے میں ایکسپریشن ورتا ہے کہ ہی ڈیو وکٹری اوٹ آف تا جاز آف تا کرکس کہ انہاں نے جت کھچکے لیا دی کرکس تو گاندی نیرو ہوئے بریڈش ہوئے کسے نے پلیٹر تے راکے نہیں دیتا ہے تے توہانو اس گالدہ فخر ہونا چاہیے دے کہ اج بائی کروڑ پاکستانی وڈی گڑتیج پاکستانی ڈائس پاورا ہے توسی ازادی دا نگ مان رہا گلے نہیں ہیں کہ توہاڑے کمیاں تی کی نہیں اسی اے تا کہنے ہیں اسی اے بھی نہیں اسی اے بھی نہیں اسی اے بھی نہیں اسی اے بھی نہیں پر اس گالدہ دیکھو کہ انہا سالہ جو چار پنج جنگاں تو ہڈے تے تھوپیاں ہون او کشمیر دا مدہ ہوئے او وارٹر ایزے ویپن ہوئے بہت کاتے لوگ کانوں پتے ہیں کہ سنتاری تو اقدم باگ کیونکہ واسٹ کنال سسٹم پاکستان چسی پر جڑے ہیڈ ورک سن راوی دے ہیڈ ورک مادو پرچ اور ساتلو جدے فروز پرچ ایک سٹیج تے انہا نے ہیڈ ورکس بند کار دتے سی آلموسٹ فوج آمو سامنے آگئی سی ورلڈ بینک نے انٹروین کیتا ہے نائنٹین سکسٹی دے وچ جڑی انڈو وارٹر ٹریٹی ہوئی جدے تھلے تو اڈے پاس سے منگلا ڈیم بڑھے ہیں ایدھر پاکڑا ڈیم بڑھے ہیں ساتلو جبیاس رابی ایسٹن پنجاب دیاں ریورز چناب جیلم انڈس پاکستان دیاں ریورز منیاں گئی ہیں اور ہون ایک گلدی میں وارنک دینا چوندے کہ اسی تاں گن رہے ہیں اپنیاں گلتی ہیں دشمندی نیتیں انہاں نے پاکستان دے کانسیپٹ روپ تصور ہی نہیں کیتا ہے آج جدو سی ایک دن سیلیبریٹ کر رہے ہیں آج ہیدراباد شہر دے اندر آر ایس ایس نے وڈی ہتھیارانہ لیس ریلی کیتی مون پاکڑت نے اڈریس کیتا ہے تیمون پاکڑت نے جیس ہندی چکے کہ ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ ایک سو تیس کروڑ بھارت کے لوگ سب ہی ہندو ہیں آپ کس طریقے سے پوجا کرتے ہیں آپ کی جو ہے وہ تہذیب کیا ہے اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا آپ سب ہندو ہیں تو میں دیکھ رہے ہی سی کہ ہیدراباد کیوں چڑے آنا نہیں یاد رہے جس دن یارہ ستمبر انیس سو اٹھالی نو قائد آزم نے وفاد پائی اس دنیا نو انو الویدہ کیا ہے اس تو اگلے دن پارت دی فوج نے ہیدراباد ریاست جڑی ون ہنڈرڈ تھاؤزنڈ سکیر مائل کو زیادہ وڈی ریاست سی جدہ چاہج مہاراشتہ دا وڈا علاقہ اوڈے کوڑ ہے کرناٹکہ دا ہے تلنگانہ دا ہے اندرہ پردیش دے اس دے اٹیک کیتا ہے جھوندے جی اور ڈیئر ڈیئر نہیں سی کر سکے اس ایک سال دے وچ انہاں نے نیکسٹ ڈے کیتا ہے اور انہاں دے ایک رپورٹ کمیٹی دی جڑی انہاں نے خفیہ رکھی ہوئی ہے تی ہزار مسلمان رضاکار کہہ کے ہیدراباد دی ریاست دے وچ مارے گئے سی اے اجنڈا ادھو تو ہی چل رہے ہیں ہون انہاں دے کوڑ ایپسلیوٹ میجورٹی ہے تے اے اس نو بلکل کسیدی پرواہ کیتے بینا انٹرنیشنل پولٹکس دیا کمپلشنز نے امریکہ بارے اسی بہت شنگی طرح جان دیں انہاں بارے کی کہنے لیکن کل مڑا کے میں کنکلوڈ کرا کہ اٹی میٹلی جدو قومہ کٹھیاں ہوندیاں نے سکھ اور مسلمان ایمان باریاں قومہ نے ساٹھا ایک راپے جس کو علامہ اقبال نے جدو سکھی جدو علامہ اقبال نے سکھی اور اسلام دی سانج دی گل کی تھی انہا دی کتاب بھانگے درائے اس لئے وچھ ایک نظم ہے نانک اس لئے ضرور پڑھے ہو تے ایک کنکلوڈنج کہنے دیں اہا شودر کے لیے ہندوستان غم خانہ ہے اہا شودر کے لیے ہندوستان غم خانہ ہے درد انسانی سے اس بستی کا دل بیغانہ ہے پھر اٹھی آخر صدا توحید کی پنجاب سے ہند کو ایک مرد کامل نے جگایا خواب سے گروہ نانک ہوں اس لئے وڈی ٹریبیوٹ کسے نے لیدتی مرد کامل تُسی سمجھ دے ہو مرد کامل دا اسلام دے بچ کی مطلب ہے ایک توحید دی سانج ہے اور میں اس گال دے لئے شکر گزار بھی ہے اس سے قوم ساری کے بہتر ساتھ تو اسی ارداس کردے سی اُنہا کھلے درشند دہار دے لئی کرتار پر صاحب دہ لانگ پچھلے دو ہزار اٹھارہ دے بچ ایس دا سنگے بنیاد رکھیا گیا ہے اور ریکارڈ دس مہینے دے ٹائمج اور میں سمجھ دیں کہ کریڈٹ شوٹ گو ویئر اٹھ بلونگز اور اے راب دے ہاتھ ہندہ ہے ایسے کوئی شک نہیں ہے کہ کرتار پر لانگے دے پروجیکٹ دے پچھلے بیس سال تو کام ہو رہے ایسی پاکستان سے گردوارہ پر بندک کمیٹی بنی دو ہزار تنچ گردوارہ ہے اُتھے ستھاپت ہوئے ہیں کہ ایس ویڑے دنیا دا سب کو ویڈا گردوارہ اٹھ سو اکڑ دے بچ ریکارڈ دس مہینے دے ٹائمج اور اے کریڈٹ امران خان صاحب اور جینرل کمر جاوید باجوادی ٹیم نو جاندہ ہے کہ رب نے انہانویں وڈیائی دیتی ہے ایک سے انہوں کے ہاتھ نہیں ہندہ ہے کرتے ہاتھ وڈیائی ہیں جس پاویت اس دے یہ رب دے حق ہے کنوں دےڑے اور اسی یہ سمجھ دے ہیں کہ آج کشمیریان دے لئی سانو یک زدی دے نال بارو سانڈی آواز دے وچھ ایک طاقت ہے ڈائیس پاوڑا جو کہن دے اوہ سنو سیریسلی دیکھیا جان دے سنیا جان دے چنگی گالے کہ پارت دے دو سو میلین مسلمان جڑے کشمیریان دے حقچ نہیں سی کھڑے ہوئے جڑے سمجھ دے سی کشمیریان دے سانو بھی پنگا پایا ہوئے ہیں آج اوہ سڑکا دے نکڑے نے اوہ بولی ووڈ دے ایکٹر ہونڈ رائٹر ہونڈ بڑے بڑے اکیڈیمیشن بار نکڑے نے لکھان دے گھنٹی جو رونا دے نال چنگے ایماندار سیول سوسائیٹی دے لوگ بھی نکڑے نے پر ایک گالی یاد رکھو جے انہ دی آئیڈیالوجی آر ایس ایس دی نادیاں وان وان لیڈر وان ریس وان نیشن سی انہ دے بھی ہندو ہندی ہندوستان ہے تے نازیاں نوں نا بریڈش پرائیم نیسٹر چیمبر لین ناڑ ہویا ہے اگریمنٹ روک سکیا ہے سی نا انہاں نوں کوئی ہور اپیل روک سکی سی اُدھا آلٹی میٹ سی اینڈ ڈیسٹرکشن ادھا یورپ ونڈیا گیا ہے لکھا کروڑا لوگ بارے گئے اور اے بھی اس ڈیسٹرکشن دے رستے دے انہاں نے کوئی منڈا منڈا نہیں ہے مطے ہاں مطے ہاں نار اے سانوں کٹھے ہو کے اپنی طاقت نوں رائٹلی اُدھا استعمال کرن دی لوڈ ہے اور آلٹی میٹ لی اس گاودہ تیان رہے اے آن ایکول آئیڈیالوجی اے ریسزم جتھے بلٹن ہے برامن کشتری ویش شودر انہا دی تباہی یقین نہیں ہیں اور جوہے انہا دائی منسٹر نے پارلیمنٹ کیا اسی it is the beginning of an end of انڈیا beginning of an end اسی سمجھ دے ہیں کہ پھٹھی گھڑتی انہا دی شروع ہو چکی ہے اور میں کنکلوڈ کریں اس اردو دے کپلیٹ دے نار کہ جتھے اسی ہر کوئی اپنے بچے بچیاں نوں جوہے چیما صاحب نے کہا ہے بیسٹ ایجوکیشن دے ہو انہاں نوں تُسی قدے واشنگٹن ڈی سی اسی یو ایس کانگریشنل سٹ کاؤکس بنائی ہوئی ہے پجاہ تو زیادہ کانگریسپین بائی پارٹیسن نے کٹو کٹ سو کانگریسپینہ دے سینیٹرہ دے دفترہ ہندوہ دے مونٹے کڑیاں کام کر دے کسی اپنا دیکھو جا ساڑا کنہ کی حال ہے جدوں تک اسی انہاں فورمز دے وچھ نہیں وڑ دے کچھ نہ کچھ ایکٹیوزم اسی انہاں ملکہ دے کانون منڈے نے انہاں دے مطابق بھی بہت کچھ کیتا جا سکتے تو میں کنکلوڈ کر رہا ہوں ہے جان کے ساتھ کام انسان کے لئے ہے جان کے ساتھ کام انسان کے لئے بنتی نہیں زندگی میں بے کام کیے جینا ہے تو کچھ کیجئے زندوں کی طرح مردوں کی طرح جیئے تو کیا خاک جیئے مردوں کی طرح مردوں کی طرح